اگلے لوگ سبہ چناؤں میں کیا ہوگا راہول گانڈی کا بھوشش کیا دوہزار چوبیس کا چناؤں اب نہیں لڑپائیں گے راہول گانڈی گجرات ہائی کورٹ سے راہول گانڈی کو بڑا جھٹکا لگنے کے بعد اب راہول گانڈی کے سامنے سب سے بڑی چناؤتی ہے لوگ سبہ چناؤں ہونے میں کچھ مہینے باقی ہیں راہول گانڈی کو ہائی کورٹ سے راحت نہیں ملنے کے بعد ان کے سیاسی بھوشش پر سوالیاں نشان لگ چکا ہے سوال یہی ہے کہ کیا راہول گانڈی دوہزار چوبیس کا لوگ سبہ چناؤں لڑپائیں گے یا نہیں وہیں وائیناٹ سیٹ کا کیا ہوگا وہاں چناؤں ہوگا یہ بھی ایک بڑا سوال ہے راہول گانڈی کے پاس کیا وکلپ بچے ہیں آئیے ان کچھ سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں ہائی کورٹ سے یاچکہ خارج ہونے کے بعد راہول گانڈی کے اوپر جیل جانے کی بھی مسئیبت آ سکتی ہے در وپکش کی ایکتہ میں ڈبل پہاڑ ٹوٹا ہے ایک طرف مہراش میں جو ہورا ہے اس سے الگ ڈر ستا رہا ہے اور اب راہول گانڈی کو ہائی کورٹ سے جھٹکہ ملنے سے وپکشی ایکتہ میں درار کا ڈر بھی ستا رہا ہے ایسے میں کیا کرے گا وپکشی کھیما یہ بھی سوچنے والی بات ہے پہلا سوال پہلے سمجھئے کہ کیا راہول گانڈی دوہزار چوبیس کا لوگ سبہ چناؤں لڑپائیں گے یا نہیں دراصل جن پرتی نظیت و عدینیم انیس سو اکاون کے تحت دو سالیہ اس سے ادھک کا سمجھے کے لیے کاراباز کی سزا پانے والے ویکتی کو دوش سدھی کی تاریخ سے ایوگ یہ گھوشت کیا جاتا ہے اسی کے ساتھ وہ ویکتی سزا پوری ہونے کے بعد جن پرتی نظیت بننے کے لیے چھ سال تک ایوگ ہی رہے گا ایسے میں اگر راہول گانڈی کو ہائی کورٹ کی بڑی بینچ یا سپریم کورٹ سے بھی راحت نہیں ملتی ہے تو وہ آٹھ سال تک چناؤں نہیں لڑپائیں گے دوسرا سوال وپکش کی ایکتہ میں کیا درار پڑے گی گجرات ہائی کورٹ کا فیصلہ ایسے سمائے پر سامنے آیا ہے جب دوہزار چوبیز کے لوگ سبا چناؤں میں بھاجپا کو چناؤتی دینے یا اس کو ہرانے کے لیے وپکشی دل راہول گانڈی کے نترت میں ایک ہوتے دکھ رہے تھے یا دکھ رہے ہیں ابھی بھی پچھلے دنوں پٹنا میں ہوئی وپکشی دلوں کی بیٹھک کے بعد جس طرح سے اگلی بیٹھک کانگریس کی اگوائی میں کرنے کے ساتھ لالو پرساد یادہو نے اشاروں اشاروں میں راہول گانڈی کو گڑھ بندن کا نترت کرنے کی بات کہی اس سے صاف سنکے تھے کہ راہول گانڈی کی وپکش کو ایک جھوٹ کرنے میں بڑی بھومکہ ہونے جارہی دراصل مزا کے انداز میں انہیں دولہ بنانے کی بات کہی گئی تھی کہ ہم سب براتی بن کر آپ کے پیچھے آئیں گے کئی انالیسٹ اس کو اس طریقے سے بھی مانتے ہیں کہ راہول گانڈی پر لالو پرساد یادہو کہے بیان اس طریقے سے دیکھا جائے کہ وہ دوہزار چوبیس کے چناؤں میں دولہ بن کر آگے بڑھ رہے ہیں انہیں بڑا چہرہ بن کر یا پردان منطری کا کنڈیڈیٹ بن کر آگے بڑھ رہے ہیں لیکن یدی وہ چناؤں خود ہی نہیں لڑ پائے ایوگ گھوشی طرح آئے آٹھ سال تک چناؤں نہیں لڑ سکتے ہیں تو پھر دولہ کیسے بن پائیں گے وہ دوہزار چوبیس کے چناؤں میں جو ٹپنے تھے علاقی ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ بہت ہلکے پھول کے انداز میں لالو پرساد یادہو بات کرتے ہیں تو وہ سچمچ ان کی شادی کو لے کر جو باتیں ہوتی رہتی ہیں اسی پر یہ بیان دے رہے ہیں خیر یہ سمجھنے جیسی باتیں لیکن جب وپکشی ایک جھٹا کی انالیسس ہوتی ہے تو پٹنا میں جب سارے وپکشی دل ایک ساتھ آئے اور راہل گاندی کو بڑی توجہ دی گئی تو اسے مانا جا رہا ہے کہ کانگریس کو کیندر میں رکھا جا رہا ہے اور راہل گاندی کو جو ہے ایک بڑے چہرے کے طور پر کئی لوگ سوئی کار کر رہے ہیں جو سوئی کار نہیں کر رہے ہیں وہ پہلے ہی بار ہو چکے ہیں ان کی ناراضگییں صاحب دیکھنے کو مل رہی ہیں کانگریس سے موڈی سرنیم والے بیان کو لے کر بیہار میں بھاجپا نتا سوشیل موڈی نے او بی سی ورک کا اپمان بتا کر ان کے خلاف کیس بھی درج کر آیا اور پورے معاملے کی ہائی کورٹ میں سنوائی چل رہی ہے ایسے میں بھاجپا اپمان کے مدے پر گھیراو بھی کر سکتے اور وپکش کی ایک جھٹا پر گہراسر ڈال سکتے تیسرا سوال وائیناٹ سیٹ پر کیا اپ چناؤ ہوگا گجرات ہائی کورٹ سے راہل گاندی کو راحت نہیں ملنے کے بعد اب یہ صاف ہو گیا ہے کہ راہل گاندی کی صدستہ بحال نہیں ہوئی ایسے میں کیرل کی وائیناٹ سنصدی سیٹ پر کیا اپ چناؤ ہوگا اور اس پر چناؤ آئیوک کیا کرتا یہ بھی آگے ہمیں دیکھنے کو ملے گا اس پر کب چناؤ آئیوک پرکیا شروع کرے گا لیکن یہ تب ہی ہوگا جب ماننی عدالت کے اور سے یہ سانکیتی گروپ سے دیکھا جا سکتا یا یہاں پر بی جے پی اور انیدل جو ہیں راہل گاندی کی سیٹ کو اپنے پالے میں لانے کے پریاس کرتے بھی دکھائی دے سکتے ہیں تاکہ چناؤ سے پہلے ہی ایک اور جھٹکا دیا جائے تو وائیناٹ کی سیٹ اس لیے بہت مت پونے حالانکہ اس کے چناؤ پر زیادہ چرچہ اس لیے نہیں ہو رہی کیونکہ پورا دیش چناؤی موڈ میں جا چکا ہے اور بہت فرق نہیں پڑتا ہے کہ اگلے چھ مہینے کے لیے یہاں پر چناؤ کے بعد میں کوئی نیا سانسد آتا ہے لیکن سانکیتی گروپ سے جیسا میں نے بتایا کہ راہل گاندی کے لیے بڑی مضبوط سیٹ مانی جاتی ہے حالانکہ یہ مانا جا رہا ہے کہ سہانو بھوتی کی لیئر اور جس طرح بھارت جڑو یاترہ کے دوران ان کو وہاں پر رسپونس ملا ہے اس سے بہت ممکن ہے کہ کانگریس یہاں پر مضبوط سیٹی میں دکھائی دیں چوتھا سوال ہے راہل گاندی کے پاس کیا کیا بھی کلپ ہیں پہلے نچلی عدالت پھر سیشنز کوٹ اور اب گجرات ہائے کوٹ راہل گاندی کو مانانی کیس میں کوئی راحت نہیں ملی اب آگے کیا بھی کلپ بچا ہے راہل گاندی کے پاس نشیط طور پر گجرات ہائے کوٹ کے سزا پر روک لگانے سے انکار کرنے کے بعد اب راہل گاندی کے پاس دو موقع ہیں ایک تو ڈیویجن بینچ ہے ہائے کوٹ میں ہی اس میں اپیل کر سکتے ہیں راہل گاندی گجرات ہائے کوٹ کے سنگل جج کی بینچ کے فیصلے کو ڈیویجن بینچ میں چنوٹی دے سکتے ہیں راہل کے لیے اب سیدھے سپریم کوٹ میں اپیل کا راستہ بھی کھل گیا ہے جس کے بارے میں کیسی ویڈو گوپال نے بات بھی کہی ہے وہ ایک صبح میں جب یہ فیصلہ آیا اپنے کارکرتاؤں سے روبرو تھے انہوں نے یہ بات کہی کہ ہمارے پاس اب اچھتم نیائلے میں جانے کا راستہ کھلا ہوا ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ہائے کوٹ سے بھی راحت نہیں ملنے کے بعد انہیں سپریم کوٹ کا رکھ کرنا ہی ہوگا کانگریس نتاؤں کا بھی یہی کہنا ہے کہ فیصلے کو سپریم کوٹ میں چنوٹی دی جائے گی حالانکہ ان کے پاس ابھی ہائے کوٹ کی اچھے پیٹ کے پاس بھی اپیل کرنے کا وکلپ ہے راہول کو اگر ہائے کوٹ سے راحت ملتی تو ان کی لوگ سبہ صدستہ بحال ہو سکتی تھی لیکن اب ان کے لیے اگلے سال ہونے والے لوگ سبہ چناؤں کو لڑنا فلحال تو مشکل دیکھتا ہے دوہزار چوبیس کے لوگ سبہ چناؤں میں پردان منتری پد کے لیے کانگریس کی دعوے داری کے لیے چہرہ کون ہوگا یہ ایک اور سوال ہے سب سے بڑی وپکشی پارٹی پی ایم پد کے لیے اپنی دعوے داری تو نہیں چھوڑے گی کرناٹک ہی ماچال میں زبردست جیت کے بعد کانگریس کا جوش ساتھوے آسمان پر ہیں پی ایم پد کے لیے راہول گاندی اگر چناؤں نہیں لڑ پائیں گے تو بھی کانگریس کسی اور چہرے کو آگے کر سکتی ہے راہول گاندی اگر چناؤں نہیں بھی لڑتے ہیں تو چناؤں پرچار کی باغ دور تو ان کے ہاتھ میں ہے ہی اور ہو سکتا ہے کہ کانگریس پی ایم پد کے لیے راہول گاندی کی جگہ پریانکہ گاندی وادرا پر داؤں لگا سکتی ہے لیکن فیلحال تو راہول کو راحت نہ ملنا ان کے لیے سیاسی بھوشش پر ایک سوالیا نشان کھڑا ہی کرتا ہے اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے راہول کو لے کر ان کے کاری کرتا اور پارٹی کافی اتصائی دکھائی دیئے ہیں حال کے دنوں میں حالانکہ پریانکہ کا آنا یا کھرگے کا یا کسی انیچہرے کا سامنے آنا یہ بھی کانگریس کے لیے ایک بوسٹر کا کام کر سکتا ہے راہول گاندی کہتے رہے ہیں مجھے جنتہ کی لڑائی لڑنی ہے مجھے جنتہ کی راجنیتی کرنی ہے ان کا اپنا ایک مزاج بھی رہا ہے اس کو لے کر بھی بہت سارے لوگ کئی بار انکوفرٹیبل ہوئے ہیں بھی پکشی دلوں میں بھی اس میں ایک جھوٹا نہیں دیکھتی ہے ممتہ بنر جی کا ہی ادھارن لیجئے وہ تو ٹرمپ کا کارڈ کہتی ہے کہ ٹرمپ کاڈ ہیں راہول گاندی اگر ایک بار پھر آپ چہرہ بنا کر اتاریں گے تو وہی حالت ہوگی جو دوہزار انیس میں ہوئی تھی تو کل ملا کر راہول کے علاوہ یدی کوئی وکلپ سامنے آتا ہے تو یہ بلیسنگ ان ڈیزگائز جس کو کہا جاتا ہے کہ پریشانی میں بھی آبدہ میں بھی ایک افسر کی طرح یہ دکھائی پڑے گا لیکن دوسری مہتفکون بات یہ ہے کہ راہول گاندی کو لے کر کانگریس کی جو تیاریاں رہی ہیں وپکشی ایک جڑتہ کو لے کر کانگریس کی جو تیاریاں رہی ہیں اس کو ایک جھٹکا لگتا تو دکھائی دیتا ہے نشط طور پر سپریم کورٹ میں کیا ہوتا ہے اور کب تک ہوتا ہے یہ دو بہت ماتوپون سوال ہیں جن کے جواب یہ تیہ کریں گے کہ راہول گاندی پھر سے سانسد ہو پاتے ہیں نہیں بحال ہو پاتے نہیں ہو پاتے ہیں اور وائی نارڈ پر لوگ سبا کا اپ چناؤ ہوگا نہیں ہوگا ان دو سوالوں کے جواب تب ہی مل پائیں گے امارو جالا اب آپ کے ٹی وی پر بھی اپنے سمار ٹی وی پر یوٹیوب پر سرچ کریں امارو جالا چینل سبسکرائب کریں اور دیکھیں تازہ خبریں وہ بھی ایچ ڈی کوالٹی میں اور ہاں بیل آئیکن دمانا نہ بھولیں تاکہ ہر خبر ہو آپ کے گھر امارو جالا نشباکش نربی نراندھر